جبلپور کے مدن محل سٹیشن پر یاتری سٹینڈ سنچالک کی گنڈا گردی سے پریشان سٹینڈ سنچالک کے گرگے کھلے آم یاتریوں سے جبرن وصولی کرتے ہیں وہیں شکایت کرنے پر بہانوں میں کھلے آم توڑ فورڈ تک کر دی جاتی ہے وہیں معاملے میں پولیس ایکشن لینے کی بجائے سٹینڈ سنچالک کا پکش لے کر پلہ جھاڑنے میں لگی ہے یہاں ہے جبلپور کا مدن محل سٹیشن یہاں پر سنچالک ہوتا ہے وہان سٹینڈ اسے وہان سٹینڈ نہ کہہ کر آساماجک تتوک کا جماوڑا کہیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ سٹینڈ سنچالک کی کھلی گنڈا گردی ہے یہاں پر یدی آپ وہان پار کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹی فٹی حالت میں ملے لیکن آپ کسی سے شکایت مت کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے سٹینڈ سنچالک کے گنڈے آپ کی ٹھکائی کر دیں اور آپ کو تھانے میں شکایت کا موقع بھی نہ دیں ایسا ہی کچھ ہوا ہے گڑا کے رہنے والے دیپک کے ساتھ دیپک اپنے پریجنوں کو ودا کرانے مدن محل سٹیشن آئے تھے گاری پار کرنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو سٹینڈ سنچالکوں نے بینا کسی رسید کے وصولی ٹیکس مانگا جب دیپک نے منہ کیا تو سٹینڈ سنچالک کے گرگوں نے اس کی کار کا سائیڈ گلاس توڑ ڈالا میں اپنی سسٹر کو چھوڑنے کے لیے گیا ہوا تھا میں اپنی کار کو وہیں پہ بوت استث ہے یادہ یاد کا تو اس کے جسٹر باجو میں میں نے کار کھڑی کی ہوئی تھی جس کار کے کار میں مجھے نہ سٹینڈ والوں نے کوئی جانکاری دی تھی کہ یہاں پہ کچھ سٹینڈ ہے نہ انہوں نے کچھ پرچی لگائی ایوہم جیسے ہی میں اپنے پریجنوں کے ساتھ واپس دوبارہ اپنی کار کے پاس آتا ہوں تو میں اپنی کار کو سٹارٹ کرتا ہوں ڈیورس کے لگاتا ہوں تو اتنے میں ایک بکتی آکے میری کار کا سائیڈ میرے توڑ دیتا ہے اور اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سٹینڈ میں گاڑی لگائی ہے اور آپ نے مجھے پیسے نہیں دیئے میں نے اس سے صرف اتنے ہی پوچھا کہ جب آپ نے سٹینڈ لگایا ہوا ہے تو آپ نے مجھے پرچی کیوں نہیں دی آپ نے مجھے پوری جانکاری کیوں نہیں دی کہ یہ سٹینڈ کا ایریا ہے جو کہ ایک لیگل ہی چیز ہوتی ہے کہ پرچی دو آپ اور ہم اس کا آپ کو پیسے دیتے ایوہم اتنا ہی نہیں جب میں نے اس سے بلوت کیا کہ آپ کو اگر پیسہ مگانا تھا تو آپ کو گاڑی پروپر طریقے سے روکنا تھی اور مجھے باہر لگا کے بتانا چاہیے تھا تو اس میں اس وقتی کا یہ کہنا تھا ابھی تو میں نے صرف تمہارا سائیڈ میرے ہی ٹوٹا ہے اگر تم زیادہ بات کرو ساید اس سے زیادہ تم کو کچھ اور نقصان ہو سکتا تھا میں چونکہ اپنے پریوار کے ساتھ تھا تو میں زیادہ کچھ ایسا کر نہیں سکتا تھا اس کی ریپورٹ میں نے جو ہے اس تانیے جو تھانا ہے مدن مہل وہاں پہ اس کو جانکاری دی ایوہم ایا چیز کی گجارش کی جو گھنڈا گردی کی جا رہی ہے اس کا میں بروت کرتا ہوں ایوہم اس کو میں صرف یہ مانتا ہوں کہ یہ سراسر نائنسا بھی سراسری غلط ہے اور ایوہم اس چیز کو دیکھنا چاہیے یہ کہانی دیپک ہی نہیں ہے مدن مہل سٹیشن کے سٹینڈ پر آئے دن یاتیوں کو ایسے حالاتوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے جس طرح کی گنڈا گردی یہاں پر کی جاتی ہے وہیں معاملے میں پولیس بھی سٹینڈ سنچالک کے آگے بونی ثابت ہو رہی ہے پولیس بھی اس طرح کی شکایتوں کو نظرانداز کرتی ہے کیونکہ اسے جنتا سے زیادہ سٹینڈ سنچالک کی تیمارداری کرنا پسند ہے خود مدن مہل تی آئے کا پکش سنیے ایزے تھانہ پروبھاری میں اس کو تبھی پرمنٹ کر پاؤں گا تب ہمیں جب روک کے اس اس تھان پر یا میرے تھانے پر آ کے کوئی فون کے مادلے سے سوچنا دے گا کہ صاحب ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو غلط کو صحیح کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں تو میں کروں گا ایک کوئی گھٹنا ہوئی ہے کہ کسی ویکٹی کا کانچ ٹوڑ دیا اب انہوں نے کہا صاحب کانچ ٹوڑ دیا میں آیا تو کانچ ٹوٹا ملا مجھے تو میں نے ریپورٹ اس کی لکھ لی لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہاں ایک چیز اور ہے کم سے کم دس بارہ ایسے سرفرے ٹائپ کے پگلے ٹائپ کے لوگ گھومتے رہتے جنہوں کو ہم لوگوں نے کافی بار یہاں سے باہر کیا ہے وہ اسی پرکار کی گھٹنا کرتے رہتے ہیں میں ایسا نہیں مانتا ہوں کہ کوئی سٹینڈ والا اس پرکار کا کرتے کر دے کہ بے مطلب میں کسی کا کانچ ٹوڑ دے ٹائی صاحب جو بھی کہیں لیکن صاحب کا یہ بیان بتاتا ہے کہ انہیں شکراتوں سے کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ انہیں جنتا سے زیادہ سٹینڈ سنچالک کا دھیان رکھنا ہے ہر جو بھی ہو مدن مہل سٹیشن کا یہ سٹینڈ مسیبت کا سٹینڈ بنتا جا رہا ہے سادی یہاں کبھی بھی کوئی بڑا ویواد ہو سکتا ہے بیورو رپورٹ دبنگ نیوز جبلپور